آپ ویب سائٹ بائنگ اور سیلنگ کا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ میں ویب سائٹ بائنگ اور سیلنگ کا بزنس کب سے کر رہا ہوں؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ پانچ سٹیپس جس کو آپ استعمال کر کے ویب سائٹ بائنگ یا سیلنگ کر سکتے ہیں کتنی ٹائپ کی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کہ سیل کی جا سکتی ہیں اور کون سی ایسی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو نہیں سیل کی جا سکتی ہیں اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں میں بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ 10 to 20,000 ڈالر پر یر ویب سائٹ بائنگ اور سیلنگ سے ارن کر سکتے ہیں اور میں نے اپنا ٹارگٹ کیسے اچیو کیا اس کے علاوہ میں اپنی پرسنل ایکزمپلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور فیس بک پیج فالو کیا ہوا ہے اس کے علاوہ انسٹرگرام پر ہی فالو کر سکتے ہیں میں ہوں اسبر ایڈیجٹل مارکیٹر پروجیکٹ کل سٹنٹ اینڈ ایک کمرشل بلوگر جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں 15 سال سے بلوگنگ میں ہوں اور اسی فیلڈ کو کنٹینیو کیے ہوئے ہوں 2011 میں میرے پاس کچھ ویب سائٹ تھی جو کہ اراؤن 50 ڈالر 200 ڈالر پر ایئر جنریٹ کر رہی تھی ایک دن مجھے پتا لگا کہ فلپا ایک بائنگ سیلنگ کا نیٹ ورک ہے جس کے اوپر آپ اپنی ویب سائٹ سیل بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میری ویب سائٹ کون لے گا اور کیوں لے گا اس کو ٹرائے کرنے کے لیے مجھے کچھ لوگوں نے کنمنس کیا اور میں نے اپنی ویب سائٹ لسٹ کر دی اور ایک دن جب میں صبح اٹھا تو مجھے ایمیل آئی پی پیل کی کہ مجھے 2500 ڈالر میرے پی پیل میں ریسیو ہو چکا ہے وہ ویب سائٹ اراؤن 100 ڈالر پر منج جنریٹ کر رہی تھی اور تقریباً 8 months to 1 year old تھی اس کے علاوہ میں نے اس نظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا کہ کیوں ویب سائٹ سیل ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے اس سیم یئر میں اپنی 4 ویب سائٹ سیل کر دی اور انٹرسٹنگ ڈیمپل آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک 5 year old ڈومین جو کہ صرف جنریٹ کر رہی تھی 26 ڈالر پر منت وہ سیل ہو گئی 400 ڈالر میں اسی طرح 4 year old ڈومین میں نے سیل کی 1900 ڈالر میں جو جنریٹ کر رہی تھی 12 ڈالر پر منت اس کے بعد ایک 2.5 year old ڈومین سیل کی 1000 ڈالر میں جو جنریٹ کر رہی تھی 9 ڈالر پر منت اس ویب سائٹ کا بھی بڑی انٹرسٹنگ کیس ہے کہ میں نے یہ لسٹ کی 2000 ڈالر میں سیل کرنے کے لیے ایک بائر آیا میرے پاس اس نے مجھے کہا کہ ابھی میرے پاس اسنے پیسے نہیں ہیں ابھی میں ہاف پیمنٹ کر دیتا ہوں باقی ریمیننگ میں آفٹر ایک منت اور ٹو کروں گا اور وہ ہاف پیمنٹ کر کے چلا گیا اور اس کے بعد نہ اس نے ریمیننگ پیمنٹ کی نہ میرے سے ویب سائٹ پرچیز کی میں اس کو سیورل ایمیلز کرتا رہا پر اس کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا تو اس طرح کے کیس بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس سپیسیوک بزنس میں بہت کم پیسہ آپ کو اپنی ویب سائٹ پر لگانا پڑتا ہے اور میکسیم پروفٹ گین کرتے ہیں ہر بزنس کو ویب سائٹ چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی شیپ میں کسی نہ کسی سٹکچر پر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ان کی ریکارمنٹ کے تھرو اور وہ چیز بیلڈ کرتے ہیں اور وہ ریڈی میٹ سیل ہو جاتی ہے سمال بزنس بھی ہوتے ہیں لارج بزنس بھی ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ویب سائٹ کی یہ صرف سمال بزنس ہی افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ ون لیک ٹو لیک ڈالرز تک کی ویب سائٹ پرچیس کر سکیں تو اس لیے وہ ریڈی میٹ چیز پرچیس کر لیتے ہیں اس سے ان کا ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ویب سائٹ جنریٹ کر رہی ہے اور اس سے جان چھوڑانے کے لیے کم پرائس میں سیل کرتے ہیں تو اس سے آپ دو کام کرتے ہیں ایک تو آپ کو پیمنٹ کم رسیب ہوتی ہے اور دوسرا آپ مارکیٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں بیسٹ پارٹ اس کا یہ ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ انوالو ہوتا ہے سمپلی آپ کو ایک ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے اور ایک ڈومین چاہیے ہوتی ہے ہوسٹنگ فری میں ہی مل جاتی ہے جیسے بلوگ سپورٹ بھی دے رہا ہوتا ہے صرف آپ کو انویسمنٹ اپنی ڈومین پر کرنی پڑتی ہے وہ ڈومین آپ پرچیز کرتے ہیں بلوگ سپورٹ پر سا لنک کرتے ہیں یا اگر آپ سپریٹ ہوسٹنگ لنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اور اس کے بعد ایک ٹائم فریم میں آپ اپنا ایک بلوگ بناتے ہیں ایک سپیسفک ٹائم فریم میں اس کے پر کام کرتے ہیں اور جب آپ ایک سٹیبل ٹارگٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اس کام کے لیے آپ کے پاس کمیونکیشن سکلز ہونی چاہیے کمیونکیشن سکلز میں آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اپنی چیز کو جب بیچنا ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز ایسے بتانے ہیں کہ جس میں اس کو یہ نہ لگے کہ آپ اپنے ایسٹ سے اپنی ویب سائٹ سے جان چھڑوا رہے ہیں جو اس کو خریدے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ کوئی نہ کوئی بینیفیڈ اس کو لانگ ٹرم میں ضرور نظر آنا چاہیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ویب سائٹ پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے وہ چیز خریدتے ہیں تھوڑا ٹائم اس کے اوپر کام کرتے ہیں اس کی سٹکچر ٹھیک کرتے ہیں اس کا لی آؤٹ ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے کچھ منتوات اس کو ری سیل کر دیتے ہیں دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خریدتے ہیں اس کو بلڈ کرتے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اسی کو ایک برینڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں فیوچر میں بیسے تو بہت ٹائپس کی ویب سائٹ آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائیں گی جہاں یہ بائنگ اور سیلنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے پر میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس کیے ہیں وہ دو ویب سائٹ کے ساتھ کی ہے نمبر ون فلپا اور نمبر ٹو ایمپائر فلپر فلپا 2004 میں ریزسٹر ہوا پر ایمپائر فلپر اس کے دس سال بار 2013 میں ریزسٹر ہوئی اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کس طرح کی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ سیل کر سکتے ہیں جو ویب سائٹ ایڈسنس کے تھرور انکم کر رہی ہوتی ہیں ایمازون ایسوسیئیٹ کے تھرور انکم کر رہی ہوتی ہیں یا کسی بھی ایفلیٹ نیٹرک کو یوز کرتے ہوئے انکم کر رہی ہوتی ہیں ایڈوٹائزنگ سرویسز آفر کر رہی ہوتی ہیں ای کامرس، ڈاپ شپنگ اور ایمازون ایف بی ایس ریلیٹڈ ویب سائٹ بھی اسی میں انکلوڈ ہوتی ہیں مین کی پوائنٹ یہ ہے کہ جب اپنے ویب سائٹ آپ بیلڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارن لائک فیس بک، ٹویٹر اور پنٹرس کو بھی مینٹین کریں اور اس کے علاوہ نیوز لیٹر اپنی ویب سائٹ پر ضرور لگائیں اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ورث ویب سائٹ کے علاوہ بھی بن رہی ہوتی ہے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارن پر اب بات کرتے ہیں کون سی ویب سائٹ کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں یا کون سی ویب سائٹ آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنی چاہیے جس میں اے پی کے موویز، ٹی وی سیریل کوئی بھی ایسی ویب سائٹ جس پر ڈی ایم سی آنے کا خطرہ ہو ایڈلٹ، ہیکنگ اور کسی بھی قسم کی کریمنل ایکٹیوٹی سے لنک نہیں ہونا چاہیے وہ ویب سائٹ جو کہ فیس بک سے ٹرافک لے رہی ہوتی ہیں انسٹاگرام یا کسی بھی شوشل لیکٹر سے ٹرافک لے رہی ہوتی ہیں وہ ویب سائٹ آپ سیل نہیں کر سکتے اور اگر آپ ایسی ویب سائٹ اپلائے بھی کریں گے تو جب افیشلی وہ آڈٹ کریں گے ان ویب سائٹ کا تو آپ کی ویب سائٹ ریجیکٹ کر دی جائے اور موسٹ آو دہ ٹائم آپ کو لسٹنگ فیس بھی ریفنڈ نہیں ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں وہ کون سے فائیف سٹیپس ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ ویب سائٹ سیل کر سکتے ہیں دو ویب سائٹس فلپا اور ایمپائر فلپا جو آپ کو بتائیں ہیں انہوں نے فری ویلیڈیشن ٹول دیا ہوا ہے اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے جب آپ فل کرتے ہیں وہ ساری فیڈز تو آپ کو ایک ایسٹیمیٹ دیتا ہے منیمور اور میکسیم پرائز کا جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ایوریج پرائز کیا ہونی چاہیے یا کتنے میں آپ کو ویب سائٹ سیل کرنی چاہیے ان دونوں ویب سائٹس کے پاس اراؤنڈ فیفٹی ٹو ہنڈرڈ بروکرز ہیں جن کو آپ کی ویب سائٹ پرموٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کے ویب سائٹ سیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں سٹیپ ٹو میں بات کرتے ہیں کہ ویلیڈیشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ کا ٹائٹرل اس کی ڈسکرپشن وہ کیا فیچرز ہیں کب سے انکم جنریٹ کر لی ہے گوگل انیلیٹکس اور کلکی کو سپورٹ کرتی ہے میری طب سے ریکمینڈڈ گوگل انیلیٹکس ہے کیونکہ وہ آپ کی ریپورٹ کو افیشلی سنک کرتا ہے اور ایک بیج بھی دیتا ہے اتھرائیز ٹیٹس کا آپ کی ویب سائٹ کو یہ پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ساری فیلز فیل کر دیتے ہیں جس میں آپ کی انکم آپ کی فائنانسز آپ کو کتنی کاؤسٹ پر یہ ویب سائٹ چلا رہے ہیں مدھلی یا یئرلی وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر منشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ویب سائٹ کو لسٹ کرنے کی فیس دیتے ہیں امپائر فلپرز کی فرس سائٹ لسٹ کرنے کے لئے 297 ڈالر ہے جو کے بعد میں سیکنڈ لسٹنگ کے ٹائم 97 ڈالر ہو جاتی ہے اور اگر آپ کی ویب سائٹ کسی ویلے سے ریجیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی فیس ریفنڈیبل ہوتی ہے نورملی 10-15% کمیشن چارج کرتے ہیں امپائر فلپرز اس کے بعد فلپا کی لسٹنگ فیس دیپینڈ کرتی ہے دو طرح کی سائٹس میں نورملی 1 سٹارٹر سائٹ نورملی 2 سٹیبلش سائٹ سٹارٹر ویب سائٹ وہ ہوتی ہے جو کسی قسم کی انکم جنریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اور جن کی ایج بدن 6 منٹس ہوتی ہیں سٹیبلش ویب سائٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک ہینڈسا اماؤنٹ کنسسٹنٹ بیسز پہ جنریٹ کر رہی ہوتی جن کی انکم ہسٹری اور ایج مور دن 6 منٹ تو 1 ایر ہوتی ہے فلپا چارٹ کرتا ہے سٹارٹر ویب سائٹ کے لیے 15 ڈالر اور سٹیبلش ویب سائٹ کے لیے 49 ڈالر اور اگر آپ ویڈ ڈومین یا ایسا نام جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریر ہے اس کو لسٹ کرنے کے 10 ڈالر چارجز ہیں 10% کمیشن چارج کرتا ہے فلپا آفٹر سیلز جو بھی پرائیس جس بھی پرائیس میں وہ سیل ہوئی ہے میں نے جن ویب سائٹس کو سیل کیا ہے اور میکسیمم پروفٹ جہاں سے گین کیا ہے ان کی ایج منیمم 1.5 میں ہو اتنی آپ کی پرائیس ہائی ہوتی جاتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ 6 to 12 منتھ اوڈ ہونی چاہیے کسی قسم کی پنلٹی نہیں لگی ہونی چاہیے اور کسی قسم کا ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ بیک لنک ہسٹری کلیر ہونی چاہیے جب آپ یہ ساری چیزیں فلفل کر دیتے ہیں تو ایک سے تین ہفتے کا ٹائم دیتا ہے ایمپائر فلپرز آپ کی ویب سائٹ کو لسٹ کرنے میں اور فلپر 24 to 48 آرز میں اس کو لسٹ کر دیتا ہے اور آپ کی لسٹنگ لائیو ہو جاتی ہے اور یہاں میں آپ کو یہ ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی ویب سائٹ کا یو ایرل آپ نے ان لسٹنگ میں شو نہیں کرنا یعنی کہ ہر کسی میں کانفیڈیشنل لسٹنگ اور ہائیڈ یو ایرل کا آپشن ہوتا ہے ہمیشہ آپ نے یو ایرل کو ہائیڈ رکھنا ہے تاکہ آپ کی ویب سائٹ کا آر ڈیا کوئی اور کاپی نہ کر سکے سوائے آپ کے بائر کے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کتنا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ سے یا آپ کیسے ڈیسائٹ کریں گے کہ اس کی سیلنگ پرائس کیا ہونی چاہیے مینیمم 20 to 60 ٹائمز آپ کی پر منت انکم کا پروفٹ ملتا ہے آپ کو یعنی کہ وہ آپ کی پرائس ہوتی ہے سپوز اگر آپ کی ویب سائٹ 100 ڈالر جنریٹ کر رہی ہے تو اس کی پرائس 2000 to 6000 ڈالر بنے گی اس ویڈیو کے بعد جو لوگ سوچ رہے ہیں ویب سائٹ سیلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے دو باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ون کہ اگر آپ اگر آپ ایکزیکٹ میچ ڈومین یا سپیسیفک ٹاپک یا کی ورڈ کے اوپر آپ کی ڈومین ہے اور اس کو آپ جب سیل کرنے جائیں گے آفٹر انکم اس پروسس کے تھو تو آپ کو 10 to 15 ٹائمز ہی پروفٹ جنریٹ ہوگا آپ کی انکم کا اس کے مقابلے میں اگر میں برینڈ کی بات کروں کہ اگر آپ کسی برینڈ پر کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ملٹیپل ٹائپس کی پروڈکٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلانا بلکل مشکل ہو سکتا ہے پر اس کے فیوچر میں بہت زیادہ بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں اس کی پرائس ہمیشہ 30 to 60 ٹائمز تک آپ کو مل جاتی ہے as compared to exact match ڈومین تو ہمیشہ برینڈ پر ہی فوکس رکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ویب سائٹ لسٹ کر دی ہے تو آپ کو کتنا ویٹ کرنا چاہیے اس کے سیل ہونے میں normally empire flippers 1 to 6 months کا time officially کہتا ہے پر most of the sites within 1 to 2 months سیل ہو جاتی ہیں اگر اس میں کسی قسم کے کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں empire flippers email یا skype کے through agent درمیان میں انکلوٹ رہتا ہے اور آپ کے باہر سے آپ کو connected رکھتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ڈاؤٹس کو clear کر رہے ہوتے ہیں فلپا میں direct message کا option ہے کسی بھی user کو کوئی information چاہیے یا تو وہ آپ کی listing پر comment کرے گا جو کہ publicly show ہو رہا ہوگا یا وہ آپ کو private message کے through building کرتا ہے اس کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے email جو collected email ہے اس پر نظر رکھنی ہے تاکہ جیسے ہی کسی کی بھی query آپ کے پاس receive وہ اسے فوری clear کرے تاکہ جلدی سے جلدی آپ کی settlement ہو سکے اس کے علاوہ فلپا میں listing کو boost کرنے کا بھی ایک option ہے جو کہ start ہوتا ہے one time 95$ سے لے کر 500$ تک اس کی fee ہے اس promotion میں وہ آپ کی website ان تمام brokers کو through email شیئر کرتا ہے through facebook یا twitter پہ جتنے بھی اس کے followers ہیں ان کے سامنے ان کو شیئر کرتا ہے آپ کی website کی details اس سے آپ کے save ہونے کے chances بھی بہت زیادہ پہنچاتے ہیں اور normally فلپا میں آپ time period خود select کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ within one month آپ نے اس save کو close کرنا ہے تو آپ 30 days لکھ دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 60 days to 6 months تک آپ اس کو list کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ manually mention کر سکتے ہیں فلپا normally ایک bidding platform ہے جو جو لوگ سمجھتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق اس کے اوپر bid کرتے ہیں اور time ختم ہونے کے بعد جو bid win کر جاتا ہے آپ اس کو website sale کر سکتے ہیں step 5 میں جب آپ اس سارے process سے گزر جاتے ہیں اور آپ کی website sale ہو جاتی ہے پھر بات ہوتی ہے کہ آپ کیسے website transfer کر رہے ہیں پائر فلپرز آپ کی website اور ساری details وہ خود transfer کر کے دیتے ہیں وائر کو اور فلپا میں یہی کام آپ کو خود perform کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ payment کی بات کرتے ہیں تو payment کے method paypal direct wire transfer بھی کر سکتے ہیں paypal میں فوراں within a second آپ کو پاہ payment receive ہو جاتی ہے جبکہ باقی platform میں آپ تک payment آنے کے لیے time لگتا ہے جس میں use ہوتا ہے دوسرا platform escrow جس میں buyer اور seller دونوں سیکیور ہو جاتے ہیں کیونکہ escrow اپنی وائر سے payment لے کے اپنے پاس hold کر دیتا ہے اور جتنے دن آپ اس کو بتاتے ہیں اس دن کے accordingly وہ double check کرتا ہے وائر سے اور پھر آپ کی payment release کر دیتا ہے آپ کو اور اس سے آپ اگر paypal سے لینا چاہتے ہیں تو paypal میں transfer کرا دیں گے نہیں تو escrow آپ کو bank میں بھی transfer کر سکتا ہے کسی بھی country کے اگر آپ پھر بھی doubt میں ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو example دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک adsense based website جو website adsense کے تھوئروں income کر رہی ہے اس نے اگر last 12 months میں 2400$ generate کیا ہے اور monthly average 2000$ بنتی ہے تو وہ sale ہوگی around 50,000$ میں اور after commission آپ کو 47,600$ receive ہو جائے گا اس کے علاوہ اپنی domain name بھی sale کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نام ہے جس کے character count بہت زیادہ کم ہے suppose health.com shopping.com یا بہت زیادہ پرانی domain ہے اور اگر اچھی history بھی رکھتی ہے جیسے کہ لوگ PBN domains بھی flip up ہے sale out کر رہے ہوتے ہیں اور اس ویڈیو سے جو gain کرنا چاہتے ہیں اور بہت سالوں سے flip up پر buying selling پر فارم کر رہے ہیں ان کو کرنا یہ چاہیے کہ ہمیشہ چھوٹی ویب سائٹ یعنی کہ enter 5000$ کی ویب سائٹ کے لیے الا اکاؤنٹ بنائیں اور 5000$ سے زیادہ کی ویب سائٹ کے لیے separate اکاؤنٹ بنائیں کیونکہ جب آپ selling کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ connect ہونے ہی کوشش کرتے ہیں directly اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ future jobs جو آپ نے ویب سائٹ آج تک بنائی ہی نہیں ہے وہ بھی آپ کی already advance میں book ہو جاتی ہیں تو جب آپ چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ کی seriousness باہر کو show ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ویڈی figures کو target کر کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک اچھا impression باہر پر چھوڑتے ہیں ایکس example میں ایسے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ headphones کے اوپر ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ headphones.com ہے تو اس کی پرائس آپ کے انکم کے 10-15 ٹائمز ہی ملے گی پر اگر آپ نے broad match tech related کوئی ڈومین لے رکھی ہے brand name لے رکھا ہے like 10 bits اس میں وہ تمام technology related items اب ڈالتے ہیں تو اس کی پرائس 30-60 ٹائمز ہو جاتی ہے آپ کی انکم کے کیونکہ بائر کو ایک واسٹ ویجن نظر آ رہا ہوتا ہے اس ویب سائٹ کا فیوچر میں تو اس لیے وہ اس کی بیڈ زیادہ لگا سکتا ہے اور زیادہ پرائس میں بائی کرنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کی ویب سائٹ بہت زیادہ amount میں سیل ہو جاتی ہے جس طرح مجھے queries آ رہے تھے ویب سائٹ selling سے related ہماری ویب سائٹ سیل کرا دیں اور جس طرح کے stats میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں اور یہ تمام فیکٹرز apply کریں اور دیکھیں کیا آپ کی ویب سائٹ تمام فیکٹرز پورا اترتی ہے اپنی جان چھڑانے کے بجائے آپ یہ دیکھیں جو چیز خریدے گا اس کو کسی قسم کا doubt نہیں نظر آنا چاہیے اور اس کو اس کا future secure ہونا چاہیے جب آپ اس کو stable graph stable traffic دکھاتے ہیں تو اس سے اس ویب کی security اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے selling کے chances بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں بجائیے کہ آپ کی ویب سائٹ اگر چار مہینے اچھے پیسے generate کر رہے تھی اور آج وہ down ہوئی بھی ہے تو وہ کو ہی نہیں لے گا کیونکہ جب وہ down ہوئی بھی ہے تو اس کو لینے یا کیا فائدہ وہ benefit کیسے لے گا ہمیسہ buyer کو اس کا future دکھانا ہے کہ اس ویب سائٹ کے ساتھ future میں کیا کچھ کر سکتا ہے اور وہ definitely ریویلیٹی بیسٹ ہونا چاہیے اور اپنے ان پوائنٹس کو اچھے انداز میں آسان انداز میں دکھانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ آپ کے point of view کو clearly سمجھ سکے اگر آپ ویب سائٹ بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ تمام فیکٹر جو آپ ویب سائٹ سیل کرتے ہوئے اپنے buyer کو دکھا رہے ہوتے وہی فیکٹر آپ نے ویب سائٹ بائے کرتے ہوئے خیار رکھنا ہے انیلیٹکس کی ایکسس لینی ہے اور اس کے ہر فیکٹر کو انیلائز کرنا ہے سپورز سرچ کنسول میں آپ کیورڈ کی پوزیشن کو جج کر سکتے ہیں اس کی پرفارمنس دے سکتے ہیں اس کا trend چیک کر سکتے ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی پنلٹی تو نہیں آئی وی اس ویب سائٹ پر کونٹ جن ون ہے بیک لنگ ہسٹری کلین ہے اچھے بیک لنگ لیے ہیں تمپریری بوسٹ کرنے کے لیے کوئی بلاک ہیڈ ٹیکنیک تو نہیں اپلائی کی بھی یہ نورملی انویسٹرز بائی کرتے ہیں اور انویسٹرز کو چیز اس چیز کا نالج کم ہوتا ہے تو اس لیے وہ کو ڈیسیجن لینے میں ہیلپ کی جائے گی یہ تھی آج کی ویڈیو بائی اور سیلنگ سے ریلیٹید آپ کے mind میں کو کوششن ہو تو کمنٹ میں ضرور پلیس کریں اس کے لابہ دوستوں کو ٹیک زرور کریں جو سیم فیلڈ سے بلانگ کر رہے ہیں اور کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ فیس کر رہے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹید جاندے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیو چیلن سبسکرائب کیا ہوا ہے فیس بوک پیج لائک کیا ہوا ہے اور instagram پر پر رکھا ہے that's all for today thank you very much have a good and safe day